ماشاءاللہ 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 یہ سرمانہ بھائی میرا بھائی یہ چیز یہ ماشاءاللہ مہتری مہتری جلدی نکالو ماشاءاللہ بھائی اسلام علیکم ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج ہم ایک بار پھر سونیرہ بیچ پہ آئے ہیں اور آگے چرنا شکار کھلنے کے لیے جا رہے ہیں اور آج ڈیٹھے پانچ نومبر اور ہفتے کا دن ہے تو ریپورٹ تو یہ ہے کہ ہوا بہت تیز ہے ابھی نور خان نے بتایا جو ہمارا ناکو ہے اس نے بتایا ہوا بہت تیز ہے لیکن دیکھتے ہیں اللہ مالک کے جا کے شکار لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ابھی ہم جو ہیں کامران بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں کامران بھائی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں وہ تھوڑا چارہ وغیرہ لینے کے چکر میں جو ہے فیشری چلے گئے تھے کامران بھائی اور عبد الرحمان بھائی علی بھائی جو ہے ہمارے ہمارے جو کرو میمبر ہیں وہ جیسے ہی آتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے نکلیں گے ابھی بورٹ ہم نے تھوڑی آگے لگا دی بھائی کیونکہ پانی اتر رہا تھا پانی اتر رہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ لگے گی تو کامران بھائی جیسے ہی آتے ہیں پھر ہم یہاں سے روان ہوں گے تو آگے کی ہم پھر آپ کو اپکٹ دے رہیں گے اور گائز یہ محمد عزیفہ صاحب پہنچ چکے ہیں اور یہ کامران بھائی بھی پہنچ گئے ہیں کامران بھائی تھک گئے ہوں گے چل کے آئے ہیں بہت تو اب ہماری روانگی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ابھی ویٹ ہو رہا ہے بس عبد الرحمان بھائی کا اس طرح ہمارے عبد الرحمان بھائی بھی پہنچ چکے ہیں بہت مشکلوں کے ساتھ کیونکہ بھائی چل کے آئے ہیں اور شامان بھی اٹھانا پڑا کافی اور عبد الرحمان بھائی کیسے ہیں علم دلہ بھائی سلام علیکم السلام چلے بھائی ہمارے میمبر پورے ہو گئے تو اپنا نور خان نکلے چلے بھائی دعا پڑھو سفر کی اور نکلو دعا پڑھو بھائی محمد عزیفہ اچھا جی عزباک سا ہے؟ جے جے عوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ رحمہ رحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سکر لنا سکر لنا آزہ آزہ وما کننا لہو مقرنین اللہ مالک ہے نصیب کا کھیلے اللہ مالک ہے یہ بڑے پتھر پہ روکی ہے بوٹ ہم نے اور اب جو ہے دورے کرنے لگے ہیں سارے فشنگ کی دور کرنے لگے ہیں سارے کامران بھئی ڈال دی آپ نے اور یہ اپنا نور خان کھانا گرم کر رہا ہے نور خان کھانا گرم کر رہے ہو صحیح ہے بھئی صحیح ہے کھانا وانا کھا کے پھر ہم جائیں گے حیات انشاءاللہ حیات پہ پھر شکار کھلیں گے یہاں بھی چیک کھانا کھا کے پھر نکلیں گے یہاں سے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے پھر آگے جلدی نکھا لو ماشاءاللہ بھئی چھوٹا گسہ رہا ہے آتب بھائی نے افتادہ کر دی ایک پاؤ کا گسہ رہے بہتری ناتب بھائی آپ نے افتادہ کر دی آپ جیت گئے آپ کہاں جائیں گے گائز یہ ہم ابھی حیات پہ آکے رکے ہیں اور یہاں پہ آکے سب نے دورے ڈال دی ہیں تو کیونکہ آگے پیچھے جہاں پہ پہلے رکے تھے وہاں شکار لگ نہیں رہا تھا صرف ایک چھوٹا سا گسر لگا تھا آتب بھائی کا تو آپ بہایات پہ رکے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا ہے لائٹ او ایٹے لگا دیں آلی بھائی نے اس کے بعد آئیے آئیے پکڑو بھائی آگئی پکڑو بھائی ماشاءاللہ آگئی کامران بھائی کو آگئی آگئی بھائی آگئی 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 ہو گیا کام ہو گیا کام ہو گیا کام میری بھائی ہو گیا ڈاما ڈاما ڈول چلو افتتہ تو ہو گئی ہاں جی یہ آلی بھائی نکال رہے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا دانہ لگ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ بڑا سیدانہ مطلب آنے دو آنے دو آنے دو ملہ 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 اور یہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سر مارا بھائی میرا بھائی یہ چیز یہ چیز کلو کا دالہ مرا کلو کا دالہ بھائی 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 نہیں ماشاءاللہ ڈیڑھ کلو کا 1994 یہ ڈیڑھ کلو ہے ہماری شپ میں جو سچی بادل ہے پہلی دفعہ اتتا ہمارا جانبارا ہے چلو بھائی ہو گیا کام ہم دھو رہے دالو یار علی چلو چلو جانی کی بھی آ گئے چلو چلو یہ دھاما ہو گیا آگیا گستہ ہے کتال ہو گیا بھائی کھمال ہو گیا چیز دھو نو کی بنائیا دھو نو کی بنائیا یہ دیکھیں دیکھیں دھو نکی بنایا واو دو دو بہترین بھائی آج تو مزول گیا گیا ایک ڈاما آیا ایک ڈسر آیا آپ کا ہاتھ نے آئے ویڈیو کے آگے نہیں آرہا نہیں آرہا کتنی بڑی اچھتی تو ڈسر آج کم اپنے بھی لگا لیا یہ ڈاما نے ہلتا نکل جائے گی نکل جائے گی اور یہ آتے بھائی نے بھی لگائی ماشاءاللہ دکھا بھائی آگئی بھائی بہترین بھائی بہترین آتے بھائی نے بھی نکال لی افتتا کر لی آتے بہترین بہترین بھائی آہ آہ صحیح اور اس طرح آلی بھائی کو لگا ہے دیکھتے ہیں کیا لگا ہے آلی بھائی کو جہرہ 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 ایک منہ ایک منہ کچھ بڑھے کچھ بڑھے کتر ہے کتر کسر آئے ماشاءاللہ ہو گیا کام یہ بھائی آلی بھائی کو لگا ہے ماشاءاللہ بہترین بھائی یہ دوں کلوں کا پکہ دانہ ہے اس کا خondוא ہماری ہے یہ پتر میں دیکھا بیٹھا ہے یہاں بھائی ہے کسی کرنے اور کسی کریں ساپ ہے کھٹے 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 ہرے کارتے ہیں گوہ توڑا بہو پہ گوہ توڑا بہو پہ گوہ توڑا بہو پہ گوہ 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 ابھی سین کچھ یہ ہے کہ حیات پہ بہت تیز ہوا چل گئی تھی تو جس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے موف کرنا پڑا کیونکہ طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی کچھ لوگوں کی اور ڈیمری آئی تھی ڈیمری اچھا چھوڑ گئی تو ابھی ہم پھر چرنہ کی پہاڑی کے ساتھ کھڑیں یہاں پہ تھوڑا ورم بھی کم ہے تو ابھی فیلال مچھلی تو نہیں آ رہی ہم جو ہیں مئیہ پگڑ ہیں تو یہ سین ہے بھائی ہوا بہت تیز ہے آج ہوا بہت تیز ہے تو ہم مئیہ پگڑ رہے ہیں دیں گے فیلال یہ پگڑی ہے عبدالرہمان بھائی بھی پگڑ رہے ہیں یہ کامران بھائی ہیں اور یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جنہوں نے بولا تھا چار بجے کے بعد ہوا کم ہو جائے گی بھائی بہت تیز ہوا ہے آج یہ تو ہم سائیڈ پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو اتنا پتہ نہیں چل رہا تو باقی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ جی گائز تو ابھی ہم واپس پہنچ چکے ہیں اور آج شکار اتنا لگا نہیں ہے کیونکہ ہوا بہت تیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں چرنا کی پہاڑی پہ رکنا پڑا تو ہمیں مطلب یہ کہ چار پانچ گسر ہی آئے ہیں بس اس کے علاوہ تھوڑی سی مئیہ آئی ہے تو آج سمجھیں کہ آج لڑی ہے آج بہت تیز ہوا تھی کل رات کو صبح ہم لوگ روکے تھے لیکن یہ کہ ناکوہ کے کوئی فوتگی ہو گئی تھی گھر میں تو اب یہ کہ ہم گھر جا رہے ہیں تو ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کرو کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ